رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم فبلغنا رسول النبی الكریم الامین ونحن على ذلك من الشاکرین والشاہدین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمدوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمام باق ملکہ بری الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلی کا وصحابی کا یا سیدی یا ربی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وغیر اللہ ویسے تو یہ شادی سے پہلے کی محفظ ہے لیکن یہ مہینہ صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل رہا ہے تو اسی مناسبت سے چند نمہوں کے لئے میں دفتنوں کروں گا میں اپنے نادا مرشید حضرت یوشف علی نگینہ علی رحمہ کے لکھے ہوئی منقبل کچھ کا تھوڑا سا خلاسہ پیش کروں گا سرکار علی صلاة والسلام اپنے وصال مبارک سے چند روز کبر احید ہو گئے اور اس قدر احید ہوئے کہ نماز بنانے کے لئے مسجد میں تشریف نہ لاسکتے تھے جب نماز کا وقت ہوا حرق بلال حبشیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو سرکار علی صلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ملو ابا مکر فلیسلی بکناس ابو بکر کو حکم دو کے لوگوں پر نماز پڑھائے جب صدیق ایبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود نہ تھے فرد عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوئے مسلے پر چڑے اور تکبیر کہی آپ کی عواز بڑی گرداد تھی سرکار علی صلاة والسلام نے جب آپ کی عواز مبارک اپنے خیم مبارک میں سنی کہ اپنا مسلے انگر خیم مبارک سے باہر نکال کر تین مطبا فرمایا لا 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 لوگوں کو نماز صدیق ایبر پڑھائیں گے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے میں ان کے چند مسائل کو حل کرنے کے لئے تشیر میں جا رہے تھے اور نماز اصل کے وقت میں تھوڑا سا وقت باقی تھا سرکار علیہ السلام تو سلام نے حضرت کو صدیق علی اللہ تعالی عنہ حضرت بیال حجی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اگر میں وقت سے واپس نہ آیا تو اس صدیق علیہ وآلہ وسلم کو کہنا کہ نماز پڑھائیں حضور تشریف کہے گئے سرکار علیہ السلام کو واپس آنے میں دیر ہو گئی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سرکار علیہ السلام نے واپس آنے میں دیر فرما دی کہ سرکار علیہ السلام نے دیر فرمائی کہ صدیق علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھائیں نماز کا وقت ہوا حضور تشریف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صدیق علیہ وآلہ وسلم نے اسے عرض کیا حضور فرما گئے تھے نماز آپ نے پڑھانی ہے حضور صدیق علیہ وآلہ وسلم آگے ہوئے مسلحہ امامہ پر پڑھے ہوئے تقبیر کہی نماز شروع ہو گئی جب نماز شروع ہوئی تو پیچھے سے سرکار علیہ السلام پیچھنی طرف سے در صفوں کے جس کی اتنا ہے جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہشکوس ہوگی تو صفوں سے راستہ خالی کر دیا نماز کے ترمیان میں صفوں سے راستہ خالی کر دیا سرکار تشریف لاتے گئے یہاں تک کہ امام کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے جب صحابہ نے دیکھا کہ صدیق علیہ وآلہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو ایسے مارنا چکل گیا تاکہ صدیق علیہ وآلہ وسلم تو معلوم ہو رہے کہ صدیق علیہ وآلہ وسلم مشریف لاتے گئے ہیں بھر صدیق علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی یہ بات ہری تو آپ نے ہاں تک کہا نماز کے دوران آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم صدیق علیہ وآلہ وسلم آگے ہوں کہاں سے آیا اب آگے ہی مجھے بتاؤ حضرت صدیق علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران اپنی تک کہاں تک کہاں تک کہا ہے کہ امام کے پیچھے پڑے صدیب کے اپنے پیچھے گرے امام الابیانہ دن آگئے تو زمانہ دنئی ٹوٹی تم کسا اپنی بات کرتے ہو گئے کہاں سے ثابت ہے صدیب کے اپنے پر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن مباری گمائی جب پیچھے سرکال کو لیکھا تو پیچھے آنے لگے انہوں نے فرمایا مقانک تہر جائے اپنی جگہ پر صدیب کے اپنے پر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور آگے چلے گئے نماز وہیں سے شکی ہوئی جدہ صدیب کے اپنے چھوڑی تھی نماز بھی نہیں کھتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی نماز مکمل ہو گئی حضور نے پوچھا اے صدیب میں نے کہا تھا اپنی جگہ پر کھڑے رہنا پیچھے آگئے بات تو بنتی ہے کہ صدیب کی بات نہیں مانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جواب پر قلبان جائیں آپ کے ایمان پر قلبان جائیں فرمایا ابو قحافہ کے بیٹن یہ جن رہا تھی نہیں ہے کہ وہ ایمان الانبیاء کے آنے کھڑا ہوئی گا اس فاقیہ تو وہ بڑے بادا جس اکار نے شیر کے نال میں اس طرح لکھا محمد رسولِ خدا دے امر تھی امامت کرائی اسفی کے اکبر محمد رسولِ خدا دے امر تھی امامت کرائی اسفی کے اکبر صحاباتِ مشکلی کشا سالے پیچھے امامت کرائی اسفی کے اکبر بجرت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو غار سور میں تشریف لے گئے گفار نے غار کو گے گیا چکر لگا رہے ہیں حضور اور حضرت صدیق اکبر کو زندہ یا کسی حالت میں تلاش کرنا چاہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر گھڑائے کہ کہیں یہ گفار حضور کو نقشان نہ پہنچا دے رب العزت نے قرآن حضرت فرما دیا پھر یقین رسائی لَا تَعَلْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا دولے سے دوسرا جب اس نے اپنے دوسرے کہا رَمْ نَاقَرْ اللَّهُ ہمارے ساتھ ہے مصدیق اکبر جب غار کے سالے شراخ بند کر دیئے ایک شراخ بچ گیا اس پر اپنا پاپر دیا حضور آپ کی گھر کر اپنی گول مبالی میں سر رکھ کر حرام فرما رہے ہیں اور صاحب کہ حضور کی زیارتی غلط سے آیا تھا آپ کے پاپ پاپ پاٹس ہی جا رہا ہے بار بار ڈس رہو ہے لیکن صدیق اکبر نے ہدایہ نہیں اپنے آپ کو کیوں؟ کیونکہ قائنات کے والی آپ کی گول میں سر رکھ کر حرام فرما رہے ہیں مصدیق اپنے دوسرے جب دلت رشتت ہوئی تو آپ کی آنسوں سے آنسوں نگل پڑے وہ آنسوں جب صدیق حضور صدیق اپنے دوسرے جب دلت رکھ کر لے وہ آنسوں نے آنکھیں کھولی فرمایا سر رکھ کر پاپ کیا ہوا پارس کیا حضور صاحب میں دسا میں نے بڑی کوشش کی کے برداشت کر لو لیکن جب برداشت سے باہی ہو گئی تو آنسوں سے آنسوں نگل آئے اس کو بڑے بابا جنس سرطان نے شیر میں لکھا جدا ذکر آیا اے دسوے صفارے جدا ذکر آیا اے دسوے صفارے جلے مادنی چکین کے رچ رچ نظارے پہے ڈنگل سپنے سیارے نظر نالا بٹائی اے دسوے اے دسوے جلے مادنی چکین کے اے دسوے وہ آنکھ پاکر شتید جو حضور کے سفر میں بھی ساتھی جو حضور کے قبر مباری میں بھی ساتھی کل کے آنکھ کے لوگ ہر شہر میں بھی حضور کر ساتھی ہوں گے وہ آنکھ پاکر شتید جنہوں نے ہر قضبہ اوہت ہو یا پتر پتر حضور کا ساتھی ہوں گے کہیں دیں حضور صدی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہی چھوڑا وہ ابو بکر جن کو شکار لیا تمہیا امدلاللہ شخباد انبیاء ابو بکر صدیق ہے اس کی شیر کو گوھرے بابا جنہوں نے اس کا لکھا ابو بکر ساتھی نبی کے سفردہ اوہت اللہ حضور صدی اللہ علیہ وسلم حضور صدی اللہ علیہ وسلم نبی کے سفردہ پونہ اے تو پدر اوہتے پردگتہ نبی دا ساتھی کی قبر دے حشردہ نجلی جنہیں نبی کے سفردہ نبی کے سفردہ نبی دا ساتھی کی قبر دے حشردہ نجلی جنہیں نبی کے سفردہ نبی کے سفردہ نبی کے سفردہ قبر دے جنہیں نبی کے سفردہ نبی کے سفردہ جنہوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ بشارت وحشتانی بلدی خلال جبھی بیت گیتی علی مرد عزال تیاری نباری خیلی کے امرد سنسیر یوسف صحابت دا لارا تے قصرِ خدافت دا روشت منارا نبی دا گلارا آمدہ پے آیا مجسم سفائی ایسیر کے امرد